مہاراشترہ اسمبلی انتخاب قریب ہے 20 نومبر کو مہاراشترہ اسمبلی انتخاب کے لیے ووٹ دالے جائیں گے اس دوران جو ہے بی جے پی نے اپنے پرانے ایجنڈے پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے بی جے پی نے ووٹ جہاد کے نام پر مہاراشترہ میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے پسند اور ناپسند کے مطابق ہی سیاسی پارٹیوں امیدواروں کو لوگ ووٹ دیتے ہیں اور اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرتے ہیں ہر ایک کو اپنے جمہوری حق کا استعمال کرنے کا حق حاصل ہے لیکن اس کے باوجود بی جے پی جو ہے مسلمانوں کو بازابطہ طور پر اگر وہ کسی مقصود پارٹی کو ووٹ کرتے ہیں یا کسی مقصود امیدوار کو ووٹ کرتے ہیں تو اس میں جو ہے لو جہاد کا نظریہ انہیں نظر آتا ہے جبکہ آپ کو بتا دے کہ کرٹ سمیہ نے نوگھر پولیس ٹیشن میں بازابطہ طور پر شکایت درج کروائی ہے کہ مسلمان جو ہے بازابطہ طور پر مہا وکاس آگاری کو ووٹ کرنے کی جو ہے اپیل کر رہے ہیں اور اس سے جو ہے ووٹ جہاد کو فروغ مل رہا ہے بتا دے آپ کو کہ الیکشن کمیشن کی گائیڈ لائن میں کہیں بھی یہ واضح نہیں ہے کہ کسی پارٹی کے لئے ووٹ نہیں مانگے جا سکتے ہیں یا کسی کے لئے ووٹ نہیں مانگے جا سکتے ہیں الیکشن کمیشن میں یہ ہے کہ اپنے منپسند امیدوار اور اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرے الیکشن کمیشن بھی ممبئی شہر میں یہ چاہتا ہے اور مہارشتہ بھر میں یہ چاہتا ہے کہ کشمیر سے زیادہ جو ہے کشمیر میں ستر فیصد جو ہے پولنگ ہوئی تھی اور مہارشتہ میں اس سے بڑھ کر جو ہے پولنگ ہو اس کے لئے جو ہے بیداری مہم بھی چلائی جا رہی ہے لیکن بی جے پی کے لیڈران جو ہے کس طرح سے نفرت پیدا کر رہے ہیں اشتیال انگیزی پیدا کر رہے ہیں مسلمانوں کی مراتی مسلم سیوہ سنگ نے ایک جو ہے اپیل جاری کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے یہ نائنصافی کے حوالہ دیا گیا ہے کہ آپ مومن ہیں ایمان والے ہیں فیصلہ آپ کو کرنا ہے ووٹ آپ کو دینا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کس طریقے سے جو شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے مرکز نے کس طرح سے شریعت میں مداخلت کی ہے کس طرح سے نفرت انگیزی پیدا کیا جا رہی ہے کس طریقے سے نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے آپ ایسی پارٹی کو ووٹ دے جو سیکولر ہو جو سویدان کی حفاظت کرے تو اس طرح کی اپیل کرنا جو ہے کوئی جرم کے زمرے میں نہیں آتا ہے نہ تو الیکشن کمیشن کی گائیڈ لائن میں آتا ہے لیکن اس کے باوجود کرٹ سمجھے نے نوگر پولیس ٹیشن میں بازابتہ طور پر ایک شکایت درج کروائی ہے تحریری شکایت دی ہے ابھی تک اس پر ایف آئی آر درج نہیں ہوا ہے جبکہ الیکشن کمیشن کو بھی تحریری شکایت دی ہے جس پر الیکشن کمیشن نے انکوئیری کے احکامات جاری کیے ہیں لیکن آپ کو یہ بھی بتا دے کہ قانون کے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن میں جو ہے ووٹ مانگنا ہر ایک کا عدیکار ہے حق ہے اور کوئی بھی کمیونٹی جو ہے اپنے مناسبت سے کسی کو بھی ووٹ دے سکتی ہے کسی کے لئے ووٹ کی اپیل کر سکتی ہے لیکن اس میں جو ہے ووٹ جہاد کا جو نظریہ ہے وہ غلط ہے جبکہ کرٹ سمیہ نے بازابتہ طور پر اسے ووٹ جہاد کا نام دیا ہے اس نے مسلم اکثریتی علاقوں کو ٹارگیٹ کیا ہے کرٹ سمیہ بی جے پی لیڈر ہے اور مسلسل جو ہے وہ ووٹ جہاد لینڈ جہاد کے ذریعے جو ہے مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں اور مہاراشترا الیکشن کیونکہ لوگ سوائے الیکشن میں جو ہے بی جے پی کو کافی موکی کھانی پڑی تھی اور بی جے پی کو حضیمت اٹھانی پڑی تھی اب جو ہے مہاراشترا اسمبلی الیکشن میں ووٹ جہاد کا جو ہے ہتکنڈا استعمال کر کے ایک طرح سے اکثریتی فرقوں کو متحد کرنے کی کوشش جو ہے بی جے پی اس طرح سے کر رہی ہے اور پولیس ٹیشن میں تحرین شکایت دے رہی ہے لیکن کانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی بھی کیس نہیں بنتا ہے جبکہ اس معاملے میں جو ہے علا افسران سلام اشورہ کر رہے ہیں اور یہ معاملہ جو ہے ابھی بھی زیرے گوھر ہے کہ اس پر جو ہے کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے لیکن کانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جو وہ الیکشن کا معاملہ ہے وہ ذاتی شخص سے جڑا ہوتا ہے اور جس کی مرضی ہوتی ہے وہ کسی کو ووٹ دے کوئی سیاسی پارٹی کو کوئی پسند کرتا ہے کوئی نا پسند کرتا ہے تو ایسے میں کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا اور اس مسئلے کو جو ہے ووٹ جہاد کا نام نہیں دیا جا سکتا لیکن کرٹ سومیہ اور اس معاملے میں دیگر لوگوں نے کیا کہا ہے دیکھئے جہاں کہ انصاف کی اس خواہ سے مراتی مسلم سیوہ سنگت دیکشہ فقیر محمد اتا چار سے سونسا سبنج مہاراتانز گاؤں 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 مسلم وستیان مدھے سمیلانا میٹنگا میڑاوے گھتا ہے اور انصاف مدھے دھارمیق بھاونا بھڑکاؤنا چانچے جی پیمپلیٹ واتلے جاتا ہے چانچے جی بھاٹنا ہے چی سگر پوراوے آمی نیووٹوں کا آئیوگ اور یہاں نا دلے چی پیمپلیٹ آنی بھاٹنا سانگتا ہے کہ مسلم ملین سا ہجاب کھی چلا جاتو چانچار مسلم ملین بر بلاتکار کے لے جاتے مسلم ترونانچے لنچنگ کے لے جاتے مسلمانچے مسجد توڑ پھوڑ کے لیے جاتے آنی طریقہ ہی دکھل گتنی دات نائی آنی یہاں مولے آتا مسلم اسلام خطرے میں بچانے کے لیے آپ مہا وکاس آگاڑی کانگریس کو متدان کرو ہی پوراوے سہا آمی پولیس ٹریسرن لانی نیوڑنو کا آیوگا لانا دلے لے آئیت نیوڑنو کا آیوگا نیوڑنو کا آیوگا نیوڑنو کا آنی آم تا تکراری چی دکھل گھت لیا آئیت آنی مومبای شہر کلیکٹر جلدی کاری یا نا تپاس کرنے آتے آدھے دلے آئیت پولیس ٹریسرن چی دکھل گھت لیا آئیت آنی ہی تکرار گھون تیانی آتا بریس ٹریسرن تی بولن پورچی کاروائی ہونا مہاراتی مسلم سیوہ سنگ کا پرسیدن فکیر محمد ٹھاپور مہاراتی مسلم سیوہ سنگ نی اپنی سماج کو ایک آپیر نکالا ہے کچھ مدوں کو لے کر جیسا کہ سویدان بچاؤ مہارشتر اور دیش کی اکتہ اکھنڈا کے لیے اور جو ہیٹ سپیچ کر کے جو ہمارے دھرم اور پیمبر رسول کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کو مدنظر رکھے ہوئے اور وکاس کے باتیں لے کر ایک آپیر نکالا ہوا ہے کچھ لوگوں کو یہ آپیر کی ویان سے تکلیب ہوئی اور وہ ہمارے خلاف اپیار داخل کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا آپ نے یوتی سرکار نے جو ہیٹ سپیچ دیئے ہمارے سماج کے خلاف مذہب کے خلاف اور پیغمبر رسول کے خلاف بولے ان کے اوپر یہ فائیہ داخل سیکڑو ہونے کے بات بھی بہجل بھی ان کے اوپر کوئی لیگل ایکشن نے ہوئی اور کوئی بھی ان کے سزا نہیں ہوئی اُلٹا ان کی ہمت افزائی ہوئی یہ دکھ کی بات ہے کہ ہم کو دھمکائے جاتا ہے کانون اور فائر کے ذریعے لیکھیں جو لوگ گنا کرتے ہیں ان کو چھوڑا جاتا ہے اور ہم نے اگر کوئی بات اپنے سماج کو اپنے پروٹیکشن کے لیے اپنے افاظت کے لیے اچھے کینڈی دی تو کسی بھی پارٹی سے ہو اور مہا وکاس اگاڈی کو چون کے اپیل کیا ہے اگر ان کو تکلیب ہوتی ہے اور جو مہراتا جرنگ پارٹی جیسے مہراتا کو ووٹ کرو اور حق کے جو ہم دیش کے ایک تار کھنڈ کے کاتی سوید ہے